کرتا ہے ان کے قدموں پر مضبوط کھڑا کرتا ہے دعوت کہتا ہے کہ ہو نہیں سکتا ہے کہ اسرائیل جو خدا کا گھرانہ کہلائے خدا اپنے گھرانے کو ڈولنے دے خدا ان کو ہرنے دے خدا ان کو اپنے قدموں پر قائم نہ رہنے دے خدا انہیں شکست ہونے دے وہ کہتا ہے آج ہی خدا تجھے میرے ہاتھوں میں کرے گا کیونکہ میں اس کے نام میں تیرا مقابلہ کرنے آگا تیرا فقر تیرے ہتھیار ہے تیرا فقر تیری دلوار ہے تیرا فقر تیری برچی تیرا بھالا ہے لیکن میرا فقر رب اللہ پوچ ہے جو لشکروں کا خدا اس لیے میں میرے خدا کو آگے رکھتا ہوں میں اس کے نام میں آتا ہوں ہے لڑکا سا کوئی جنگی مہارت نہیں ہے بیڑ بکریاں پالنے والا چرانے والا لیکن ایمان اور غیرت سے بھرا ہوا ہے ایمان زندہ خدا پر غیرت زندہ خدا کے نام کی اور اس کے لوگوں کی اس وجہ سے جب وہ سامنے گیا اور جب اس نے بھی للکا رہا تو اب اس نے بھی للکا رہا کر پکار کر دشمن کو ایکشلی اس نے بھی اس کو دھمکی دی اور اسے بتایا میں کرنے کیا آ رہا ہوں اور پہلے اس نے اس پر ڈیکلیئر کیا اس نے بتایا دلیری سے کہ میں کون ہوں میں کیا کرنے آیا میں کس کے نام میں آیا ہوں اور پہلے یہ بتایا کر کیا دوں گا جب کوئی دعویٰ کرے تو اس دعویٰ کے پیچھے دلیری درکار ہوتی ہے اور دعوت کے پاس دلیری کی وجہ رب اللہ فواج جو لشکروں کا خدا ہے اس وجہ سے اس نے دعویٰ کر کے کہا آج خدا جس کے نام میں میں دعویٰ کر رہا ہوں جو میرا فکر ہے وہ خدا تجھے میرے ہاتھوں میں کر دے گا اور تیرا گوشت ہوائی پر اندھے کھائیں گے اسرائیل دیکھے گا قومیں دیکھیں گی اور تیری فوجیں شکست کھا چکی ہوں گی اور یہ کہہ کر اس نے جب اپنا ہتیار چلایا اس نے جب وہ فلاخن چلائی تو ہمیں نظر آتا ہے کہ اسے بہت اچھے سے آئی ڈیا ہو گیا کہ میرا جو دشمن ہے سرطبا کانسا حصہ ایسا ہے جہاں پر میں وار کروں اور یہ دھیر ہو جائے اور یہ حکمت اسے خدا نے دی ہوئی تھی اور اس نے وار کیا اور وہ باقی سارا تو کورڈ تھا لیکن اس کا یہ حصہ خالی تھا اور یہ ہسٹری بھی مل گئی اور یہ انرنیٹ پر موجود بھی ہے کہ وہ بہت اونچہ اور قداور شخص تھا اور انرنیٹ پر اس کے بارے میں ساری تحقیق بھی کی گئی اور اس کی قبر سے وہ سر ملا ہے جس میں سراخ ہے اس جگہ پر جو دعوت نے سراخ کر دیا خداون کے نام میں اور جو ہی اس نے فلاخن چلائی پتر سیدھا ادھر لگا اور اس کے دماغ کو چوٹ ہوئی اور وہ گرا اور جیسے گرا دعوت نے فتح کر لیا اب اگلی بات کیا ہے فتح سے بھڑ کر گلبا دعوت کیا دعوت کے ہاتھ میں کوئی تلوار تھی تام ہی دعوت بڑے فخر نہ ٹوڑا گیا اور دعوت سیدھا اس کے پاس چلا گیا اس کی ڈیڈ بوڈی کے پاس جو درب درب کے ختم ہو رہی ہے مر رہا ہے اور دعوت سیدھا جا کے اس کے پاس اسی کی تلوار کو اٹھا کے اسی کے سر کو کلم کر کے اور اس کے اوپر پاؤں رکھ کے بتاتا ہے اسرائیل نے فتح کر لیا رب اللہ خواج کے لئے یہ ہے فتح سے بھڑ کر گلبا وہ گر گیاں فتح ہو گئیں لیکن اب وہ گلبا دکھانا ہے کہ اسیر نہ دے گالبا ساڑھا رو بے اس نے جا کر اس پر پاؤں رکھ کر بتایا ہم فاتح ہیں اور اس نے اس کی گردن کو چیت کر اس کے بدل سے الگ کیا اور اس کا وہ سر اٹھا کر اپنی فوجوں میں لے آکر دور سے اٹھا کر بتاتا ہا رہا ہے اے ویکھو اوہ دا سر جگہ یکڑی نہیں سی ختم ہو رہی یہ دیکھو اس کا سر جس میں خدا کے لوگوں کو نلکار کر سکست کے لئے بکارا ہوا تھا دیکھو اس کا سر جو ہمارے خدا اور ہمارے خدا کی فوجوں کی انسلٹ کر رہا تھا یہ دیکھو اس کا سر میں نے تن سے جدا کر دیا جو کہہ رہا تھا کہ میں اسرائیلیوں کو رہنے نہ دوں گا اور جو مجھے بھی دھمکی دے رہا تھا لیکن زندہ خدا کے نام میں میں فتح کرتا آیا آمین اب یہاں پر بہت سے سنیے گا آج امانداروں کی ایک حالت ہے تلیسیہ کے اندر گھرانوں کے اندر علاقوں کے اندر اسی جگہ پر بڑے بڑے ٹرینڈ ویل ورسٹ لوگ موجود ہوتے ہیں جو امان کا کئی بار بہت چرچہ کرتے ہیں کہ ہمیں کتے ہیں سارا کچھ ہمیں آتا ہے سارا کچھ لیکن جیسے ہی جولیت جیسی کوئی پروبلم ان کے سامنے آتی ہے جو پہاڑ بن کر سورما بن کر کھڑی ہو جاتی ہے تو وہ اس کے حال ہلیے کوئی دیکھ کر ڈر جاتے ہیں نہیں ادا مقابلہ سینی کر سکا ہمیں نہیں اس کے آگے ہم نہیں کھڑے رہ سکیں گے نہیں یہ بہت اونچی پروبلم آگئی ہے اور اگر اس پروبلم کو لے کر لوگ بڑا بڑا ذکر کریں جو دھمکیوں کی صورت اختیار کر جائے جیسے جولیت کے موز سے دھمکیاں نکل رہی ہیں تو لوگ آر زیادہ روب اور دب دبے میں آ جاتے ہیں جیسے اسرائیل کی فوجیں چھپنا شروع ہو گئیں میں نوں نہ کہہ دیتا جائے کہ میں آگے جاؤں مجھے نہ کہہ دیا جائے کوئی مجھے نہ کہے مجھے جانا نہ پڑ جائے میں گیا تو میں مر جاؤں گا اور وہاں پر آ کر ان کا وہ یقین وہ ایمان جو ان کی اپنی ٹریننگ میں تھا وہ ویک ہو گیا وہ کمزور ہو گیا اور ان میں سے کسی کو یہ یاد نہیں آ رہا کہ جنگیں جو اسرائیل نے پہلے لڑی ہیں وہ بھی کبھی ہتھیاروں سے اوزاروں سے اپنے زور اپنی تربیت سے نہیں ہم نے تب تب جیتی ہیں جب جب خدا ہمارے آ گیا کے چلے یہ بات ان کو بھول گئی اور ان کا ایمان کمزور پڑ گیا اور ان کو کوئی گواہی یاد نہیں آ رہی انہیں یاد نہیں آ رہا کہ وہ جس نے پہلے وقتوں میں بچایا اور چھڑایا ہے آج وہ ہی ساتھ ہو تو پھر بچائے گا اور چھڑائے گا ایسے ہی بہت ساری سیچویشنز ہماری لائف میں آ جائیں تو ہم موجودہ حالت پر اس قدر دھیان کرنا شروع کر دیتے ہیں اور اس قدر اس موجودہ حالت پر تکیہ کرتے ہیں بھروسہ کرتے ہیں کے لئے زیادہ ضرور حالت ہے بس ہمارا خدا پیچھے ضرور بچا سکا اے دے تو پتہ نہیں نکلنگے یا نہیں بیماری کوئی بتا دے ڈاکٹر تو ڈاکٹر کے علم کے مطابق اگر اس کا علاج نہیں ملا تو وہ بیماری لا علاج ہے کیونکہ جتنا ان کا علم اتنی ان کی بات ہوگی قرض ہے اس میں جتنی سیچویشن کسی کو پتہ وہ اتنی بات کرے گا رشتوں کے اندر کرابیاں اس میں جس کو جتنا پتہ وہ اتنی بات کرے گا لیکن اکثر لوگ دعویر سے کہہ دیں گے انہیں یہ فلانا بندہ بدل ہی نہیں سکتا گویا وہ کیا کر رہے ہوتے ہیں وہ خدا کی فضیحت کر رہے ہوتے ہیں کہ خدا چینی قدرت نہیں کہ اس پہاڑوں میں دان کر وہ سیچویشن کو دیکھتے ہیں اور سیچویشن ان کے سامنے جولیت بن جاتی ہے اور جولیت جیسا سورما ان کے خدا کی فضیحت کر کے انہیں بتا رہا ہوتا ہے خدا تو اڈیچے کوئی نہیں وہ کچھ نہیں کرے گا وہ کچھ نہیں کرنے جا رہا ان کو یہ سمجھ نہیں آ رہی ہوتی اگر خدا ساتھ تھے تو ہمیشہ اس نے پہلے بھی کیا وہ اب بھی کرے گا لیکن یہی فرق وہاں پر تھا باوجود ان کے ہتھیاروں کے ان کے زور ان کی اپنی کوشش کے وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے تھے لیکن دعوت کا یقین خدا پر تھا دعوت کا یونی فارم روح کا یونی فارم تھا کیونکہ خدا کی روح اس پر ٹھہری ہوتی اور وہ خدا کا پسندیدہ تھا خدا کے دل کے موافق تھا وہ خدا کی حمد کرنے والا تھا اس لئے وہ خدا کے زور کو جانتا تھا وہ خدا کے نام میں لکھنے والا تھا اس لئے وہ خدا کے انہام اور اس کی گہری باتوں کو جانتا تھا دعوت فتح کو جانتا تھا دعوت اچھے سے جانتا تھا یہ نہ زور سے نہ دوانائی سے بلکہ خدا کے روح سے ہو جائے گا وہ جانتا تھا خدا کے آگے ہر پہاڑ میں دان ہو جائے گا وہ جانتا تھا اس وجہ سے اس نے دلیری کی اور وہ سامنے شڑا گیا اور اس نے غیرت رکھی آج بہت ساری ہماری سیچویشنز ہیں جس میں دشمن لوگوں میں سے ہو کر حالات میں سے ہو کر روبے بیسے میں سے ہو کر بیماریوں میں سے ہو کر کمزوریوں میں سے ہو کر چیف چیف کر ہمیں یہ کہہ رہا ہوتا ہے کوئی نہیں دوارڈا خدا کیا ہم غیرت رکھتے ہیں دعوت کی طرح کہ ہم اٹھ کر کہیں کہ بھلے ہم اس کے لیے ٹرینڈ ہیں نہیں ہیں تیاری رکھتے ہیں عام عام کی طرح یا نہیں روپیہ پیشہ رکھتے ہیں عام لوگوں کی طرح یا نہیں ہم علاج کی سہولت رکھتے ہیں عام لوگوں کی طرح یا نہیں ہم ان کی طرح ہیں یا نہیں اور ہم نظر آتے ہیں یا نہیں لیکن ہمارے اندر خدا ہے ہمارے گھر میں خدا ہے ہماری زندگیوں میں خدا ہے ہماری کلیسیا میں خدا ہے ہمارے شہر میں خدا ہے اس لیے کوئی اتیار جو ہمارے قلعہ بنائے جا وہ کام میں آ ہی نہیں سکتی وہ مسیح جس نے کوئی عام فتح نہیں کی جس نے کسی عام دشمن کو شکست نہیں دی اس نے شکست دی ہے موت قبر پاتاروں کو گناہ کو شکست دی ہے اور اس نے زور آور ہو کے کنجیاں چھنی اور چھین کر آسمان کی بادشاہی کی کنجیاں ہمیں دے دی ہیں اختیار ہمارے پاس اس لیے دشمن ہوتا کون ہے ہماری سچویشنز میں لڑکار کر کہنے والا کہ ہم ہار جائیں گے اس کے جھوٹ کو نہ سنیں وہ جھوٹوں کا باپ دشمن ہوتا کون ہے آپ کو بتا دے کہ فلان شخص کے لیے آپ دعا کر رہے ہیں وہ نہیں بدل سکتا وہ نہیں بدلے گا دشمن ہوتا کون ہے جو آپ کے حالات کے بارے میں یہ دعویٰ کر دے کہ حالات نہیں بدلیں گے دشمن ہوتا کون ہے جو کہہ دے کہ آپ کو یہ نہیں مل سکتا جبکہ خدا نے ہر اچھی بکشش ہمارے لیے انعام میں رکھی ہے دشمن ہوتا کون ہے کہ وہ کہے اور ہم اس کی سنیں ہم سنائیں جن کا خدا زندہ ہے سنتا بھی ہے اور بولتا بھی ہے آمین دشمن کی تو ہوا نکلی دی اس لیے میں اکثر کہتی ہوں جس کی جگہ ہمارے پاؤں کے نیچے اسے پاؤں کے نیچے رکھیں پاؤں ہٹائیں گے تو وہ سر چڑھ کے بولنا چاہے گا کبھی اس کو اللہ نہ کریں کبھی اس کو یہ اجازت نہ دیں کہ آپ کے پاؤں سے پاؤں کے نیچے سے نکلے کیونکہ جب کوئی یہ کہتا ہے دشمن نے آئے کہ ہم آئے سنیں آئے ایسا مطلب ہے پیر تھولا آپ نے کیوں نہیں اس کی جچی دبائی ہوئی کہ اس کے موہ سے کوئی بات نہ نکل سکے اور آپ اسے یاد دیڑاتے رہیں کلوری پر یسو نے تیرے سب کو کچھلا آئے اور میری ساری سزا کو معاف کیا مجھے آزاد کیا اور اختیار سے بھر دیا اب میں فاتح ہوں اور فتح سے بھر کر زندگی گزار رہی ہوں آمین یہاں پر دیڑی بیسس پر ہماری ایک جنگ ہے اور اس جنگ میں جو روحانی جنگ ہے کوئی ہمارا اپنا ہمارے رشتہ دار یہ ہمارے دشمن نہیں ہے اس لیے اگر کسی بھی سبب سے ہم ان سے لڑ رہے ہیں ہمارے گھروں میں ناعتفاقی ہیں جدائیاں کسی بھی سبب سے اگر ہم نے ان کو سامنے رکھا ہوا ہے اور بار بار انہی کو دیکھتے رہتے ہیں اے نہیں بدل سکتا ہے اے نہیں بدلے گی میں نے یہ دینا نہیں آپ اس بات کو سائٹ پر رکھیں اور آپ روحانی جنگ لڑنا شروع کریں جو اصل دشمن سے ہے جو ہمارا مخالف ہے اور جو اٹھتا ہے جو کوشش کرتا ہے کہ وہ ہمیں زیر کر لیں لیکن آپ اس کو بتائیں وہ ایسا کچھ بھی نہیں کر سکتا آپ گرنوں پر ہوں اور دعا میں اپنی جنگ لڑنا شروع کریں آپ دعا میں اپنے ہاتھوں کو بلند کریں اور بلند ہاتھ فتح کی نشانی ہے آپ اپنے موہ کو کھول کر ہماری امیر کی وجہ زندہ مسیح ہے جس نے سچ مچ پتا پائی ہے اور وہ آج بھی قالب ہے اس کے نام میں مغلوب نہ ہو غلبے کی زندگی گزارے اور قالب رہیں اور دشمن کو مغلوب رکھیں آپ کے حالات کچھ بھی ہیں اس کے نام میں کہنا شروع کریں اور میں پتیکلرلی یہاں پر بات اب کرنا چاہوں گی مدرز دے ہیں میری ماں نے ایک فاتح زندگی گزاری ہے اور اگر آج اس جگہ پر میں کھڑی ہوں تو میری ماں کی دعاوں کا بویا ہوا بیج ہے جو ہوتوں سے بھی بویا گیا آنسوں سے بھی بویا گیا نیت اور ارادت سے بھی بویا گیا وقت کی قربانی دے کر بویا گیا کہ وہ صبح چار بجے سارے دین بجے اٹھ کر دعا کرنے والی خاتون تھی آج مدرز دے پر ہم بہت سنٹیمنٹل ہوتے ہیں ایموشنل ہو جاتے ہیں چھے دین علیت رکھایا جانے میں ماں کوئی نہیں لیکن ماں دی لیگسی نے بھی یاد رکھے ہوئے اس روایت کو بھی یہاں جو ماں ہیں الائیو ہیں شکر خدا کا خدا ہونا کو زندگی دے اور صحت منزل گی دے ضرور زندگی دے کیا آپ اتنے بچوں کے لیے ایسی ویل ورس ماں بن رہی ہیں جن کی زدیہ ان کے لیے اس طرح سے ہیں کہ آپ ان کے لیے ایک ایسا نمونہ چھوڑے کہ بچے اس کو فالو کرنا چاہیں دوہزار آٹھ میں جب میری والدہ کا انتقال ہوا اور خدا ہن میں سو گئی ایک دم سے گھر کے اندر عجیب ڈسٹربنس آنا شروع ہو گئی میری والدہ نہیں کمار رہی تھی وہی فیننسز تھے جو تھے گھر کے اندر لیکن ساری سیچویشن ہل چل گئی انتظامات کو میرے والدہ دیکھتی ہوتی تھی میرے والد صاحب نے اس طرح سے نہیں جانا نہیں دیکھا لیکن انہوں نے بہت محلت کی اور بہت رننگ کی سارے انتظام ماں دیکھتی تھی اور ہوا کیا ان کے جانے کے بعد ماں کے وہ سارے انتظامات ڈسٹرب ہو گئے اور جب میں نے دیکھنا شروع کیا اس ڈسٹربنس کی وجہ کیا ہے خدا ہون میری ماں کے ہوتے ہوئے یہی پیسے ہوتے تھے لیکن اتنا اچھا کھا رہے ساری چیزیں کوئی مسئلہ نہیں ہمارے ساتھ گھر کے ماحول بھی ڈیفرنس تو ساری چیزوں کے ڈیفرنس میں نے دیکھا جانا ابزر کیا اور وہاں پر خدا ہون نے مجھ پر چل چیزیں ظاہر کی اس نے کہا جس طرح رکھنا میں کھڑے ہونے والی وہ خاتون تھی اب رکھنوں کو بند کرنے والا کوئی نظر نہیں آ رہا یہاں پر اس نے کہا وہ خادموں کو وہ بلا ناغہ بلایا کرتی تھی اس نے کہا وہ اس کے نام میں بلا ناغہ دیا کرتی تھی اور کھلے دل سے دیتی ہوتی تھی اب اس کام کی رکاوٹ آگئی ہے اس نے کہا جس طرح سے وہ اٹھتی اور تم لوگوں کے لئے دمائیں مانتی تھی اب اس طرح سے ماننے والا کوئی نہیں ہے اس نے کہا جس طرح وہ برکتے بولتی تھی اب اس طرح سے کوئی نہیں کر رہا اس لئے اس گیاب کو فل کرنے کی ضرورت ہے تب اس چیز کو جانتے ہوئے میں ریپیٹ کر کر کے اکثر خدا کے خادموں سے یہ بات کہنا شروع ہی آپ ہمارے گھر پہ آئیں میں نے پاسٹر صاحب سے سب سے زیادہ کہا صاحب آپ گھر پہ آئیں وزد کریں اور ان چیزوں کو جو میری ماں کرتی تھی ان روایات کو دہرانا شروع کیا کیوں کیوں کہ وہ سب ہماری برکت کا باعث تھا اور وہ ایک فاتح زندگی گزار رہی تھی سو میں شکر گزاروں کہ یہ سلسلہ ہمارے گھر میں دوبارہ شروع ہوا اور شکر گزاروں کہ ہم بہن بھائی سارے روایت ہوئے اور اس بات کے لئے شکر گزاروں کہ دنیا کی نظر میں جس دن میری والدہ کی ڈیتھ اینیورسری تھی پہلی پہلی برسی تھی کہ وہ اس دنیا سے چلے گی وہ مادر سڈے کے اگلے دن گئے تھی دوہزار آٹھ میں تو آج تمہیں کل کے ساری it's 12th today لیکن کل 11 جو گزری ہے میری والدہ کی اس پہ ڈیتھ اینیورسری تھی اور ایسا ہوا کہ تب دوہزار آٹھ میں جب وہ انتقال کر کے گئیں تو اس سے اگلے دن ان کی دیتھ اینیورسری تھی اور جب اگلے سال پہلی سوری انتقال کر کے گئیں اور نیکس یور میں ان کی فرس دیتھ اینیورسری تھی اس دن اس چورج کے اندر وومن منسٹری کا آغاز ہوا اور میں اس میں بھرچر کر حصہ لے رہی اور کام کر رہی اور گھر میں میری خالائیں اور میری اور آنٹیز آئیں اور وہ آکے کہ آپ جو پہلی برسی ہے تک چلیے تو وہ جو پرانا سٹائلہ بیبوں کا آگے کر کے تو پٹہ پانا تو پچھو انہوں نے دیانا ٹیک ہے تو وہ پیچھے ایسا ہی ادھر ہوتے آ رہی ہیں اور گھر آگے تو اسی طرح سے میں چرچ میں بھی لگی ہوئی ہوں ابو جی نے مجھے بلایا ابو ادھر ہے اور میں یہاں سے گئی ہوں تو پھر ابو جی کہیں ایک بہتے ہونا کو لوگ آئے نہیں میں یہاں پر دیکھ رہی ان کے چرچ میں ارینجمنٹس دیکھنے ہیں اور جیسے ہی میں ادھر گئی انہوں نے رونا شکل کیا تو میں بس بس میری تسنیدی وجہ میرا زندہ خدا ہے میری والدہ ساڑے تو وقتی طور جدا ضرور ہوئی ہے پر دعا کر ہماری خاتونسی اس لیے اسی فیر ملن گے اس لیے میں انہی در رو رو کہ ٹائم نہیں زائیں کر سکتی میں نے میرے خدا دا کام کرنا ہے اور جو دعا میری ماں نے کی تھیاں میں نے انہوں کو نادت جواب پیش کرنا ہے اور پہ میری سسٹرز کی بھی کال آئی دونوں کی دونوں کے سامنے نے جلدی جلدی سے فان پہ بار کی کونہ نوی آئی سی چھوٹی پہنے سائٹی زیادہ ایموشنل ہوگی زیادہ دکھی ہوگی جو دا فون تے گال گی تھی تے چھوٹی پہنے سنڈی یہ چھل چھے پروگرام میں میں جاہاں ہیں ہوتھے پہنے دی میٹنگ شروع ہو رہی ہے یہ فاتح زندگی ہے دشمن جو ہم سے چاہتا ہے اسی لگے رہی ہے تو رون دے رہی ہے سالہ سالہ ایموشنل ہوگی اسی لگے رہی ہے تو رون دے رہی ہے کہنے دے رہی ہے بس جو گلنہ ہو سنڈھون نہیں زندگی کی ہر بات خدا کے ساتھ ہے کسی اور ذات کے ساتھ میں ماں اہم ضرور ہے ماں زندہ ہے تو زندگی کی دعا کیجئے اور زندہ ماں اپنے بچوں کے لئے وہ مانگ لیں جو آپ سب کچھ پا کر بھی نہیں دیسکتی کیونکہ بائبل کہتی ہے نرسنگ مدر چھوڑ سکتی ہے دودھ پلانے والی ماں اپنے بچے کو بھول سکتی ہے خدا کسی کو نہیں بھولتا پر داوت کہتا ہے جب باپ اور ماں مجھے چھوڑ دیں گے تب خدا سنبھال لے گا خدا تنہا کو خانداب دیتا ہے اس وجہ سے رشتے عزیز ہیں خوبصورت ہیں انہیں رسپیکٹ کیجئے کہ یہ وعدہ لکھا ہوا ہے اور اسی وعدے کے ساتھ یہ اسی حکم کے ساتھ وعدہ بھی اور برکت اور سلامتی جاری ہوتی ہے کہ تو اپنے باپ اور ماں کی عزت کر تو میں تیری عمر کو دراز کروں گا اور پھر یہ لکھانے ہیں اہرنامہ میں رومیوں میں کہ تو خداوند میں ہو کر ان کی باتیں مانا گے سو رومنز یہ یا کرنٹیوں جائے وہاں پر لکھا ہوئے تو خداوند میں اپنے باپ اور ماں کی عزت کر تو میں تیری عمر کو دراز کروں گا اس وجہ سے ماں کو رسپیکٹ دے باپ کو رسپیکٹ دے مادرز ڈے فادرز ڈے ضرور سیلیبریٹ کریں لیکن اگر آپ کا ماں آپ کے باپ خدا سے ابھی دور ہیں تو ان کے لئے مادرز فادرز ڈے سیلیبریٹ کرنے سے زیادہ اسمان کی بادشاہی کی سیلیبریشن کی دعائیں کرنا شروع کریں اور اگر ماں جو اپنے بچوں سے بہت پیار کرتی ہیں اور ایکسپیکٹ کرتی ہیں کہ مادرز ڈے پر ہمارے بچے ہمیں گفت دے اور ایکسپیکٹ کرتی ہیں آپ ساڑھا ڈے سیلیبریٹ کرنے ہیں اور ڈیاریز ایکسپیکٹ کرنے ہیں کہ ان کے بچے ان کے دے سیلیبریٹ کریں گے لیکن اگر بچے خدا سے دور ہیں تو تو آپ کو یہ جاننے کی ضرورت ہے اگر وہ اصل بادشاہی اصل سیلیبریشن اصل جشن سے دور رہ گے تو آپ نے زندگی میں ان کے لئے کچھ نہیں کیا کچھ کر کے بھی کچھ نہیں کیا اس لئے خدا رہا وہ کر جائیں جو کرنے کی ضرورت ہے اور ضرورت اس بات کی ہے جو فتح میرے آنکھ کے یہ سنے سلیبر پر کی ہے اس کی غیرت اپنی بچوں